پیپس پارٹی کی جانب سے لانگ مارچ کے ساتھ اسمبلیوں سے اسطیفے کو نتی کرنے پر اختلافات کے بعد اب مولانا فضل الرحمن کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپوزیشن اتحاد کو پیپس پارٹی کے بغیر لانگ مارچ کا اعلان کر دینا چاہیے یا نہیں ذرائقہ کہنے ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو نواز شریف کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ اگر پیپس پارٹی اجتباعی اسطیفے دینے پر آمادہ نہیں ہوتی تو باقی نوجباتیں اسلامباد کا رخ ضرور کریں سولہ مارچ کے ہونے والے پی ڈی ایم اجلاس میں حسب توقف پیپس پارٹی کی جانب سے اسمبلیوں سے اسطیفے دینے پر معذرت کے بعد یہ کیا سارائیاں شروع ہیں کہ آپوزیشن جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم ختم ہو چکا ہے تاہم دوسری جانب اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کے جانب سے اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کے سربراہان سے رابطے جاری ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے مولانا کو یقین دلایا ہے کہ ان کی جماعت لانگ مارچ کرنے اور اسمبلیوں سے اسطیفے دینے کے لیے تیار ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ دونوں راہنماؤں نے پیپس پارٹی کی جانب سے اسمبلیوں سے مصطافی نہ ہونے کے اپنے سابقہ فیصلوں پر قائم رہنے کی صورت میں امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ تبادلہ خیالات میں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کو حکومت کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھنے چاہیے اور اگر پیپس پارٹی اپوزیشن اتحاد سے راستے جدا کرنے کا فیصلہ کرے تو وہ بھی پی ڈی ایم کو اپنے پلین کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے ذرائقہ نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں راہنماؤں کے مابین مائنس پیپس پارٹی لانگ مارچ کرنے اور اسمبلیوں سے اسطیفے دینے پر مشورہ جاری ہے اور جلد کسی فیصلے کا امکان ہے دوسری جانی مولانا فضل الرحمن پیپس پارٹی کو اسطیفوں پر قائل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں جس کی بنیادی بچہ ان کا یہ موقف ہے کہ اسطیفوں کے بغیر اسلامباد کی طرف لانگ ماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور پچھلی دفعہ کی طرح اپوزیشن کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑے گا ذرائقہ کہنے ہے کہ مولانا کی آصف زرداری سے بڑی امید افضا گفتگو ہوئی ہے زرداری نے مولانا کو کہا ہے کہ پیپس پارٹی چار اپریل کو پارٹی کے بانی زلفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر راول پنڈی میں جلسے کے بعد پارٹی کی سینٹر ایگزیکٹیو کومیٹی کا اجلاس بلا رہی ہے جہاں انسیمبلیوں سے اسطیفے دینے کی تجویز کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا ذرائق کے مطابق مولانا فضل الرحمن نے ایک مرد پر آصف زرداری کو اسطیفوں کے معاملے پر راضی کرنے کی کوشش کی تاہم آصف زرداری نے اپنے موقع پر زور دیا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر حکومت کے خلاف سیاسی جدوجہد کرنے کے قائل ہیں اور اسطیفوں سے اسٹیبلشمنٹ اور وزیر آصف اگران خان کے ہاتھ ہی مضبوط ہوں گے آصف زرداری نے مولانا کو باور کر آیا کہ انہوں نے گزشتہ چند ہفتوں کے داران سیاسی تدبر سے کام لیتے ہوئے پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے حکومت کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے تاہم یوسف رضا گلانی کی گرامائی انداز میں شکست کے بعد سارا سیاسی ماحول تبدیل ہو گیا ہے لہٰذا نئی صورتحال سنیمٹنے کے لیے جوش کی وجہ خوش سے کام لینا ہوگا باخبر ذرائع کو کہنا ہے کہ آصف علی زرداری نے مولانا کو یقین دلائے ہے کہ پیپس پارٹی لانگ مارچ میں شرکت کے لیے ہر لمحہ تیعہ ہے تاہم اسمبلیوں سے استیفے دینا تحریک انصاف کے لیے میدان کھلا چھوڑنے کے مترادف ہوگا آصف زرداری کا موقف ہے کہ ماضی میں پیپس پارٹی نے استیفے دینے کی غلطی کر کے اس کا خمیازہ بھگتا ہے اس لیے اب نہ ان کی جماعت استیفوں کے حق میں ہے بلکہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو بھی اس بے اوقفی سے بچانا چاہتی ہے سابق صدر نے مولانا فضل الرحمن کی توجہ جو گزشتہ ورس ستمبر میں کل جماعتی کانفرنس کے متفقہ پلین آف ایکشن پر مبزول کرائے جو واضح طور پر کہتا ہے کہ اس مقصد کے لیے استیفے بلکل آخری اپشن ہوں گے دوسری جانی مولانا نے اپنی روایتی موقف کو دہرائیا کہ استیفوں کے بغیر اسلامباد کے جانب رخ کرنا کارگر ثابت نہیں ہوگا سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنے ہے کہ حکومت کے جانب سے پی ڈی ایم اختلفات کی خبروں پر شادی آنے بجائے جا رہے ہیں تاہم ابھی کھیل ختم نہیں ہوا مولانا فضل الرحمن کے نون لیگ اور پی بس پارٹی کے قیادت کے ساتھ رابطوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولانا اوبوزیشن اتحاد کا شہرازہ اتنی آسانی سے نہیں بکھرنے دیں گے یاد رہے کہ پی ڈی ایم کی حالیہ میچنگ کے بعد مولانا نے پی بس پارٹی کے جانب سے حتمی فیصلہ کی جانے تک لانگ مارچ موقع کرنے کا اعلان کیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ مولانا نے پی بس پارٹی کو اپنی پارٹی پولیسی پر نظر سانی کے لیے وقت دیا ہے حالانکہ پی بس پارٹی نے وقت نہیں مانگا تھا تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس طرح مولانا نے اجلت میں اوبوزیشن اتحاد کو توڑنے کی بجائے تدبر سے کام لیتے ہوئے معاملے کو سلجانے کی صحیح کی ہے اگر مولانا فضل الرحمن پی ڈی ایم کے مستقبل سے مایوس ہو گئے ہوتے تو وہ پی بس پارٹی سے فوری طور پر ہاں یا نہ کا تقاضہ کرتے مگر انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ پی بس پارٹی اپنی سینٹر ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بلا کر اس حوالے سے حتمی رائے قائم کرنے کے بعد اوبوزیشن اتحاد میں شامل جماعتوں کو اگاہ کرے تاکہ پی ڈی ایم اپنا اگلا لاحے عمل طے کر سکے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اتحاد میں پی بس پارٹی اس وقت قلیدی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ آصیف علی زرداری کی کامیاب حکمت عملی کو اپناتے ہوئے اپوزیشن اتحاد نے زمن انتخابات اور سینٹر میں شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں جس کا اطراف اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمن اور نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف بھی کرتے ہیں ان حالات میں زرداری ایک طرح سے پی ڈی ایم کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں لہذا پی بس پارٹی کے بغیر اپوزیشن اتحاد کی حالت بغیر سریلنگ والی گاڑی کسی ہوگی یہی وجہ ہے کہ مولانا بھی پی بس پارٹی کو اتحاد سے نکالنے کے حق میں نہیں ہے تجزیہ کار اب اس نقطے پر بحث کر رہے ہیں کہ آیا آنے والے ہفتوں میں پی ڈی ایم اتحاد میں شامل جماعتیں زرداری کی ہوش والی حکمت عملی کے تحت استیفوں کا چپٹر کلوز کر کے حکومت پر دباہ بڑھانے کے لیے اسلامباد کے جانب لانگ مارچ شروع کرتی ہیں یا پھر جوش میں آ کر مائنس بی بس پارٹی حکومت کو للکارنے کا جواہ کھیلتی ہیں عام تاثر یہی ہے کہ نون لیگ اس وقت ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے جسے سوہ پنجاب میں بھی واضح اکثریت حاصل ہے جبکہ جمعیت علماء اسلام فے کے پاس مدارس کے طالبہ کی صورت میں زبردہ سٹریٹ پاور موجود ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں جماعتیں مل کر لانگ مارچ کرنے کا اشارہ دے رہی ہیں تاہم دوسری جانب پی بس پارٹی کے پاس بھی سندھ میں حکومت کے علاوہ قومی اسمبلی میں بھی خاطر خانومانگی ہے جبکہ سینٹ پی بس پارٹی تحریک انصاف کے بعد دوسری بڑی جماعت ہے تجزیہ قاروں کا اتفاق ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد پی بس پارٹی کے بغیر ادھو رہا ہے لہٰذا حکومت کو گھر بھی جوانے کا مشترقہ مقصد پورا کرنے کے لیے اس اتحاد کا برقرار رہنا از حد ضروری ہے اس لیے توقع کی جا رہی ہے کہ چند حقتوں میں پی ڈی ایم کے اندرونی معاملات درست ہو جائیں گے اور اس تیفوں کے معاملے پر لچک دکھاتے ہوئے اپوزیشن جماعتیں اسلامباد کی جانب لاؤنگ مارچ کریں گے تاہم سیاسی پندیتوں کے مطابق یہ سب عید الفطر کے بعد ہونے کی توقع ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا